سردار شفیق ترین بسم اللہ الرحمن الرحیم نمبر کا انتظار فرمائیے جناب صدیقی صاحب شکریہ جناب چیئرمن صاحب آپ نے مجھے پوائنٹ آف پبلک ایمپورٹنس پہ بات کرنے کا موقع دیا چیئرمن صاحب جو بات میں کہنا چاہتا ہوں وہ بڑا ایم ہے کل ہمارے ایک دو سب ملو صاحب نے جو بارڈر کی ایشیوز پہ بات کی تھی بلوچستان کے تو میں اس کی بات کو سپورٹ کرتا ہوں جناب چیئرمن صاحب آپ کے تفتان کا بارڈر ہے آپ کے پنجگور کا اسی طرح مکران میں مختلف پوائنٹس ہیں وہ وہاں پہ بھی ایشیو چل رہا ہے جناب چیئرمن صاحب ہمارے چمن کا بارڈر بھی آج کل بڑے کرائسز میں وہاں کے جو تاجر ہیں وہاں کے عوام ہیں یہ فینسنگ کے بعد اس کے بعد جو ہے وہاں کے تو کاروبار بلکل بند ہو گئے لوگوں کے کوئی روزگار ہے نہیں وہاں پہ نہ کوئی زمیداری کا سسٹم ہے نہ کوئی کارخانہ ہے نہ کوئی دوسرا چیز ہے سب کا بزنس ہی بارڈر سے ریلیٹڈ ہے اب ایسے ہے کہ فینسنگ کے بعد ایک گاؤں ہیں اس کے بیچ سے جو ہے بار گزر گئی آگے لوگ اس طرف بارڈر کے ہیں آگے لوگ بارڈر کے باہر ہیں تو انٹری پوائنٹس وہی ایک جہاں سے مین انٹری ہے وہاں سے لوگوں کو بزنس بھی بند پڑا ہوا ہے اور تکلیف بھی ہے اور مختلف واقعات ہوئے ہیں اس میں بہت سے کیجولٹیز بھی ہوئے ہیں تو اس پہ ہم نے پچھلی ٹینور میں بھی ایک جو ہماری انٹریئر کی کمیٹی تھی اس میں ہم نے اس پہ ڈسکشن کی تھی پھر ایک سب کمیٹی اس میں کانسٹیوٹ ہوئی تھی اس میں میں تھا اور تائر بزنجو صاحب تھے ایک ہودہ بابر تھا لیکن یہ کوویٹ کی وجہ سے ہم وزٹ نہیں کر سکے ہم نے کہا کہ وہاں کے کسٹم و کام ہیں بارڈر فورسز ہیں اور وہاں کے جو سٹیکولڈرز ہیں ان کے ساتھ بیٹھ کی کوئی سی مشترکلہ عمل بنائیں گے کہ وہاں کے لوگوں کا مسئلہ لوں تو میری گزارش یہ ہے کہ اس مسئلے کو اگر آپ کمیٹی میں جب کمیٹی ہم بن جائیں تو آپ مجھ سے ڈسکش کریں میں بھیج دوں گا سینیٹر ڈاکٹر سیکنڈر مہندرو شکریہ جنابی چیئرمنٹ میں اپنا رائٹ آف رپلائے استعمال کرتے ہوئے کل سے جو یہاں ڈسکشن ہو رہی ہے پانی کے معاملے پر